السلام علیکم ورحمت اللہ فجر کی سنتیں فجر کا وقت جب شروع ہوگا اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر خواتین نے گھر میں پڑھنی ہے یا مرد دراد بھی گھر میں پڑھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے آذانیں جو ہیں وہ وقت کے مطابق یعنی پورے وقت پر نہیں ہوتی ہیں آذانیں تاخیر سے ہوتی ہیں زیادہ تر بعد مساجد میں وقت پر بھی ہو جاتی ہیں یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے ساتھ ہی آذان جیسا کہ رمضان میں ہوتا ہے لیکن عام طور پر عام دنوں میں ایسے نہیں ہوتا وقت فجر کا پہلے شروع ہو جاتا ہے آذان ذرا کچھ دیر بعد ہوتی تو جب وقت شروع ہو گیا ہے فجر کا تو اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور خواتین گھر میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں واللہ حوالی